عام خبر شامل کریں گے پنجاب پولیس کی پرانی روش پر قرار ہے انسانیت کا اعترام پھر بھول گئی ملتان میں بزرگ شہریوں پر پولیس کا تشدد خاتون کو گھسیٹتے رہے سٹی پولیس آفیسر ملتان سرفراز فلکی کا نوٹیس ایس ایچ او اور متلک آئلکار معتل ہو گئے ایس ایس پی آپریشن امارہ اتھر کو معاملے کی انکوائری کر کے رپورٹ پیج کرنے کا حکم دیا گیا ہے پولیس والوں نے مجھے زدو کوب کیا دھکے دیئے بزرگ خاتون کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے عام خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب پولیس کی پرانی روش پر قرار ہے ایک دفعہ پھر انسانیت کا اعترام بھول گئی ملتان میں بزرگ شہریوں پر پولیس کی جانب سے بدترین تشدد کیا گیا ہے کیپیٹل ٹی وی کی سکرین پر مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹی پولیس آفیسر ملتان سرفراز فلکی کا نوٹیس اور ایس ایچ او اور متلقہ الکاران کو فوری طور پر معتل کر دیا گیا ہے ایس ایس پی آپریشن امارہ آتر کو معاملے کی انکوائری کر کے ریپورٹ پیج کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے بیورو چیف کیپیٹل ٹی وی ملتان افتخار الحسن میں جوائن کیا ہے افتخار الحسن اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل یہ ایم ڈی اے کالونی ہے فاطمہ جناہ فیز ون یہاں تحشی ہے خاتون بزرگ خاتون نسیم بی بی اپنے خامن کے ساتھ اپنی زمین کے پیسے ایم ڈی اے سے لینے کے لیے اتجاد کر رہی تھی اس پر ایم ڈی اے انظامیہ نے پولیس کو بلا کر ان پر تشدد بھی کرایا اور ان کو تھانہ چیل یاگیا بند کرا دیا جبکہ ملتان پولیس کی جو روش ہے وہ نہ بدری اور اس حوالے سے آج یہ جو واقعہ پیش آئے یہ آپ سکرین پر دیکھ بھی رہیں ایک بزرگ خاتون کی اور اس کے خامن بھی ساتھ ہے جن کو ملتان پولیس پسیٹ کر کاری میں جال کر پھانے لے جا رہی ہے جس پر وزیر علیہ پنجاب نے بھی فوری سور پر نوٹس لیا ہے اور اسی طرح سی پیو ملتان سر سراز فلکی نے بھی نوٹس لیتے ہوئے متلکہ ایس اچو اور متلکہ جو اہلکاران ہیں ان تمام کو متل کر دیا اور انکوائیڈی کمیٹی تشکیل لے دیا ہے ایس ایس پی اپریشن ہمارا پر کر رہی ہے اور تمام جو ذمہ دارہ میں ان کے خلاف کاروائی کی دے گی اچھا افتخارو لحسن یہ بتائیے گا کہ سیٹی پولیس آفیسر ملتان سر فراز فلکی نے یہ نوٹس لیا ہے ایس اچو اور دیگر عملہ تو موطل کر دیا گیا ہے لیکن آپ نے ذکر کیا کہ خانون خاتون جو ہے اپنے پیسوں کے تقاضے کے لیے کسی کے پاس گئی تھی کس کے پاس گئی تھی ایم ڈی اے نے کالونی بنائی تھی فاطمہ جناتون جس میں اس خاتون کی اور خاتون بزرگ کے جو خامد ہیں ان کی زمین آئی تھی ابھی تک ان کو اس کی چودہ سال پہلے یہ جو کالونی بنی تھی چودہ سال بزنے کے باوجود ان کو ان کی زمین کے پیسے نہیں ملے افتخارو لحسن یہ بھی بتائیے گا اس کالونی کے مالگان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے ابھی یہ کالونی ایم ڈی اے کی ملکیت ہے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ملکیت ہے جن کے خلاف یہ بزرگ خاتون اور خامد دونوں سے جات کر رہے تھے جبکہ ایم ڈی اے نے پولیس طلب کر کے ان دونوں کو تسید کر سانے میں بند کر رہے ہیں اس کے اصل ذمہ داران جو ہے وہ ایم ڈی اے ہے جبکہ ایم ڈی اے اس وقت خاموش ہے پولیس کے خلاف جائے وہ کاروئی کی جا رہے ہیں تو ایم ڈی اے کے جو افسرانے والا تھے ان کے خلاف کوئی درخواست یا کوئی ایکشن لیا گیا ابھی تک یہ ایشو تھا یہ ایم ڈی اے کہتا ہے ایم ڈی اے نے پولیس طلب کی ہے ایم ڈی اے کے جو ڈیدی ہیں وہ کمیشنر ملتان ہے کیونکہ ایم ڈی اے جو انسانی ہیں انہوں نے ان خاتون کو بزرگ کو اور اس کے خامد کو پولیس بلا کر یہاں سے دکھلوایا دفتر سے اور پولیس جائے وہ اس نے بجائے اس کے کہ ان کو اتب اسرام سے لے جاتی وہ گسید کر اپنی جاڑی میں ڈال کے سانے لے گئے جبکہ ابھی تک ایم ڈی کے خلاف کسی قسم کی کاروائی نہیں ہوئی ہے جبکہ وزیرالہ پنجابی نے یہ نوٹس لے لیا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیشا ہے یقیناً ایم ڈی کے خلاف بھی وزیرالہ پنجاب کے انکر پر کاروائی ہوگی وزیرالہ پنجاب نے نوٹس لے لیا ہے